ہے وہ نیا ڈی اچ کیو ہسپٹل بنایا جا رہا ہے یونیورسٹی آف حافظ آباد ساڑھے چھے عرب روپے کی لاکت سے وہ بنائی جا رہی ہے گجناوالا تھا حافظ آباد جو ڈیول کیریج ایک بہت بڑا مسئلہ تھا دونوں ازلا کے درمیان اور یہ آگے ٹچ کرے گا موٹر وے کو بھی آگے سیال کورٹ وزیر آباد گجرات کی کنیکٹیوٹی جیٹی روڈ کے ساتھ بنتی ہے یہ بھی دس عرب روپے کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ٹراما سینٹرز ہیں اس کے ساتھ گرلز خواتین کے کالجز ہیں بے شمار جو ہے وہ کنیکٹیڈ روڈز ہیں سکھے کی حافظ آباد کی جو ڈبل روڈ ہے وہ شامل ہے یعنی کہ اس زلے کے اندر جو ہے سینٹرل پنجاب کے اس کے جتنی کنیکٹیڈ ازلاں ہیں چاہے وہ شیخو پورا ہو چاہے وہ گجرانوالا ہو چاہے وہ آپ کا سرگودہ منڈی بہاودین جتنے بھی کنیکٹیڈ ازلاں ہیں ان کے ساتھ منسلک جتنی بھی کنیکٹیڈ روڈز ہیں وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں اور تیس عرب روپےہ حافظ آباد کی ڈبلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ایک بڑی خوشی ہے وہ اپنے وزیراعظم صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کل دو بجے حافظ آباد کی عوام جو ہے وہ کرکٹ سٹیڈیم حافظ آباد میں تیرہ مارچ بروز اتوار کو وزیراعظم کا تاریخی جو ہے وہ استقبال کریں گے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آج کل آپ نے دیکھا کہ جتنے سیاسی بیروزگار ہیں انہوں نے ایک تماشا لگا رکھا ہے اور بنیادی طور کے اوپر آج میں آپ کے سامنے ان کی اصل حقیقت رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ مافیا ہے جس نے پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے کھوکھلا کیا پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے کو انہوں نے تباہ نہ حافظ آباد میں وزیر مملکت فاروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل ہونے جا رہا ہے اور تیس عرب روپے حافظ آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہو رہے ہیں حافظ آباد میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے عربوں کھربوں کی جائدادیں بنا رکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں چاہے وہ فضل الرحمان ہو چاہے وہ عاصف علی زرداری ہو چاہے وہ نواز شریف ہو شباز شریف ہو اور آگے جو ان کے ننے منے بچے ہیں جو انڈر نائنٹین ہیں وہ سارے ایک ہی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے ان کی ساری جدوجہد ہے ساری سٹرگل ہے اور اس دوران یہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کی چاہے سلامتی دعو پہ لگ جائے چاہے ملک کی سلامتی کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان اداروں کے متعلق ان کے سربراہوں کے متعلق جو مرضی ان کے موہ میں آئے مغلظات ہیں وہ یہ بیان کر دیں یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ جب فیٹ اف کا معاملہ آیا تھا فیٹ اف کے حالے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا اور یہی پاکستان کو گریہ لسٹ میں اندر چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان قانون سازی کر رہا تھا وہاں بھی یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ قومی مفاد کے آگے اپنے ذاتی مفاد کو لے کر آگے تھے یہ میں پاکستان کی عوام کے سامنے ایک بار پھر حقائق دہر آ رہا ہوں لوگوں کو معلوم ہے ان کی اصلیت کیا ہے یہ فیٹ اف کے بل میں بھی اپنے ذاتی مفاد کو لے کر آگے تھے قومی مفاد کو انہوں نے چھوڑا آپ کو میمو گیٹ یاد ہوگا کہ میمو گیٹ آصف علی زرداری کس ملک سے مدد مانگ رہے تھے پاکستان کا ایک ادارہ جو پاکستان کے دفاع کی زمانت ہے اس کے حوالے سے ڈان لیکس کیا تھی آپ دیکھیں کہ فضل الرحمن وکی لیکس کے اندر کس ملک سے مدد مانگ رہے تھے کس بات کی مدد مانگ رہے تھے یعنی کہ ہر ٹائم پالش ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے برش بھی آتھ میں ہوتا ہے بوڑ چمکانے کو یہ تیار ہوتے ہیں لیکن میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب جلوں کا مال ہیں کل فضل الرحمن نے کہا کہ ادم اعتماد اگر ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ادم اعتماد ناکام نہیں ہو جاتی ادم اعتماد ناکام ہے یہ پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اب بھی ادم اعتماد ناکام ہونی ہے کیونکہ ان سے ایک سو بہتر بندے پورے نہیں ہو رہے یہ ملک کو تصادم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں فضل الرحمن کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ ادم اعتماد ناکام ہو گئی تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے ہم جو ہے وہ ملک کو اندر ملک کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے کیا یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر کے ملک کی سالمیت کے دشمن نہیں ہیں کیا یہ ملک کے اندر انعارکی نہیں پھلانا چاہتے کیا یہ ملک کی جو بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس ہیں جو بڑھتی ہوئی میشیت ہے جو عمام کو دس لاکھر پہ مفت ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے جو ہماری ٹیکس کلیکشن آگے بڑھ رہی ہے جو غریب آدمی کو عمران خان تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلے گھر کا مالک بنا رہا ہے آج اس ملک کے اندر تیزی سے سنتے لگ رہی ہیں نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں کرونا کے اثرات کے باوجود وزیر آدم عمران خان نے ملک کو صحیح سمت کی طرف ڈال دیا ہے ان کو ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی کرپشن بچ جائے ان کی لوٹ مار بچ جائے چاہے اس کی قیمت جو ہے وہ ملک میں انارکی پھیلا کے دی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ مضموم مقاصد میں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے ان کے پاس جتنی مرضی شیروانیاں سے لوالیں جتنی مرضی ویسکوٹے سے لوالیں ہم نے ان کے لئے ہتھکڑیاں بنما کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے جیلوں میں جانا ہے ان کو کوئی ملک کے اندر انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں ملے گی کوئی ان کو ملک کی سڑکوں پہ نکل کے جو ہے وہ فساد پھیلانے کی اجازت ان کو نہیں ملے گی اور ہمیں سب ان کی سازشوں کا سب ان کے مقاصدوں کا سب ان کے پلینز کا جو ہے وہ علم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو وزیر آدم عمران خان کی شکل کے اندر ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے اقتدار میں آکے فیکٹریہ نہیں بنائی انہوں نے اقتدار میں محلات بنائے عمران خان کے کوئی پانچ پانچ کیمپ آفیسز نہیں ہیں عمران خان ٹرپل سیمن جہازوں میں بیرون نے ملک کوئی دورہ نہیں عمران خان نے کیا کمرشل فلائٹوں کے اوپر گئے ہیں عمران خان نے اپنے سواب دی دی فنڈز کو ختم کیا ہے عمران خان کے رشتے دار بچے پاکستان میں بھی فیکٹریہ نہیں لگا رہے یہ لوگوں نے اس ملک کا جو حشن نشر کیا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے ساڑھے تین سال میں جو چیلنجز ہمیں ملے ان چیلنجز سے ہم نے بہو بھی نمبر عداز ہوئے ہیں اور یہ کیا بات کرتے ہیں یہ غلام ہیں غلامی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے حمزہ شباد آتے ہیں کہتے ہیں عمران خان نے absolutely not کہہ دیا کوئی آپ کی طرح عمران خان کیا قوم کی عزت کا سودا کر لے کیا عمران خان ملک کی سالمیت کا سودا کر لے میں پاکستان کی عمام کو بتانا چاہتا ہوں چار سو ڈرون حملے ہوئے نواز شریف زرداری کے دور میں انہوں نے سائن کر کے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے بندوں کو یہ مروا رہے تھے ایسے اکمران اس ملک کو چاہیے جو اپنے لوگوں کو مروائیں ڈرون اٹیکس کر کے کسی غیر ملک کو اجازت دیں آگے پاکستان کے اندر حملے کرنے کی عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے قوم سے وعدہ کیا تھا نہ میں خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کا سر جھکنے دوں گا عمران خان نے خوددار ازاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ایبسولوٹلی نوٹ عمران خان نے ملک کے مفاد میں کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی اور ملک کے اندر اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے نہ ہی کسی اور ملک کو اجازت دیں گے ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا پوری قوم نے عمران خان کے پیچھے لب بیک کہا کیونکہ یہاں پر ایمان والے لوگ ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پرچیوں والے وزیر آزم کو پسند نہیں کرتے وہ اس وزیر آزم کو پسند کرتے ہیں جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پورا اعتقاد ہو اور وہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو اور وہ ایبسولوٹلی نوٹ بھی کہہ سکتا ہو وہ بھارت کے دو جہاز گرانے کی جرت بھی رکھ سکتا ہو آپ کی طرح مودی کو شادی کے دعوتنا میں بانڈنے والا نہ ہو عمران خان نے ویسٹ کو جب کہا عمران خان نے کیا بری بات کی اگر ملک کے اندر موجود جو سفیر ہیں وہ پریس لیز کے ذریعے تمام ڈپلومیٹک نامز کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام سفارتی عداب کو نظر انداز کرتے ہوئے پریس لیز جاری کر کے ہمیں ڈکٹیٹ کریں حکم نامہ جاری کریں ہمیں ایک ازاد ملک ہیں ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی ہیں ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں اس کے لیے ہم نے کام بھی کیا ہے لیکن کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں کشمیر کے اوپر آپ کا دھورہ میار ہو اور یکرائن رشیہ کے اوپر آپ کا کوئی اور میار ہو عمران خان ہمیشہ امن کے دائی ہیں ہمیشہ انٹی وار رہے ہیں چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو لیکن یہ کہتے ہیں جی یورپین یونین کو نراز کر دیا absolutely not کہہ دیا کیوں کہتے ہیں یہ کیونکہ ان کی غلامہ نہ سوچ ہے یہ کبھی یہ ہمیشہ مارز خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کبھی یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر ہی نہیں سکتے جو عمران خان نے کی عمران خان نے ناموسے رسالت کا مقدمہ بھی قوام متحدہ میں دلیری سے پیش کیا تھا عمران خان نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے قوام متحدہ میں دلیری سے پیش کیا تھا عمران خان پاکستانیوں کی عزت کا مقدمہ بھی دنیا میں دلیری سے لڑ رہا ہے جو کام یہ نہیں کر سکے چاہے یہ فضل الرحمن ہو نواز شریف ہو آصف ولی زرداری ہو اور چاہے یہ بیبی بلاول ہو چاہے یہ مریم صفدر ہو جو کہ پناما لیکس میں جن کی لندن میں پاکستان میں کوئی پرابٹی نہیں تھی